بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب کے لئے سنگل اللہ تعالیٰ آپ کو محشہ پوچھ رکھے اپی زمان میں رکھے آمین اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے مارکی شہد کیچوائی کرنی ہے تو آپ کیسے ملوم کر سکتی ہیں کہ اس میں شہد ہے یا نہیں یہ سامنے آپ کو ہونی بی کا چتہ نظر آ رہا ہے یہ ہے جنگلی دومنا یہ دومنا ہے یہ ہمارے توت کے اوپر لگا ہے یہ ہمارا توت ہے اس کے اوپر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نیچے والا حصہ جو خالی ہے اس میں آپ شہد نہیں ہے شہد اس وقت ہوتا ہے جب مکھیاں فل سائز میں ہو یعنی کہ مکمل چھتے کے اوپر بیٹھی ہوں چھتے کا کوئی بھی جو موم ہوتا ہے موم کا کوئی بھی حصہ نظر نہ آ رہا ہو موم کا کوئی بھی حصہ نظر نہ آ رہا ہو اس وقت شہد بالکل فل ہوتا ہے جب موم نظر آ رہا ہو تو اس وقت بچے بنا رہی ہوتی ہیں اور اس میں شہد پی جاتی ہیں اور آپ نے چھوائی اس وقت کرنی ہے جب چاند کے آخری دنوں یعنی کہ ہندیری راتوں میں آپ چھوائی کر سکتے ہیں ہندیری راتوں میں چھوائی کرنی چاہیے اور چاندری راتوں میں یہ دومنا یا چھوٹا ماکھی ہے وہ شہد خود بخود پی جاتا ہے چاندری راتوں میں چھوائی نہیں کرنی چاہیے ہندیری راتوں میں چھوائی کرنی چاہیے ہندیری راتوں میں یعنی کہ ہندیری راتوں سے مراد یعنی کہ جب رات کو چاند کی روشنی کام ہو یعنی کہ انتیس تی کے قریب پچیس کے بعد پچیس تاریخ کے بعد چھوائی کرنی چاہیے ہندیری راتوں سے مراد یہ نہیں کہ آپ رات کو اس کی چھوائی کریں دنیں بھی آپ اس کی چھوائی کر سکتے ہیں یہ تھی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں تک شیئر کر دی امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور کوئی اچھا سا کومنٹ کر کے میرا حوصلہ بڑھا دیں